اب یہ دیکھیں سٹرم پائلٹ جی کہ ہمیں تھوڑا وقت ایک منٹ اس پر بھی لگاتے ہیں کہ جو اس وقت کے جو علماء ہے وہ جو یہ ایک کانسٹرکٹ گھڑتے ہیں تواتر کا اس کو بھی تھوڑا دیکنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ یہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جسے یہ تواتر سمجھ کر بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں تواتر سے مل رہی ہیں آرڈینس کے لیے تواتر کا مطلب ہوتا ہے کانٹینوئیٹی ٹھیک ہے جی تو یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ڈاکیمنٹ نہیں ہوئیں آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملتی کیونکہ آپ کے پاس ایک چین آف ٹرانسمیشن ہے لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے اسی کو وہ جو وہ گیم آف ٹیلی فون ہے اسی کو کہا جاتا ہے جب آپ چیزوں کو ڈاکیمنٹ نہیں کرتے تو اسی وجہ سے ہر کام سے دوسرے کام میں جب چیز جاتی ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی چینج ہوتی ہے اور اسی لیے تواتر کو ہم زیادہ سیریسلی نہیں لے سکتے تواتر اگر ڈاکیمنٹڈ فارم میں ہوتا لکھا جاتا اس کا تواتر ہوتا چیزوں کا تو پھر ہم بات کرتے مگر یہ کہ یہ چیزیں پیرلل میں تواتر سیاری انہوں نے ایک لفظ بنا لیا ہے تواتر اور جس کو وہ بڑے تواتر سے استعمال کرتے ہیں تو ایسن صاحب ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ تواتر ہے کہاں سے یعنی اسمان سے لے کر کہاں سے تواتر کی شروعات ہوتی کہاں سے ہے اور ایک اور ایک بات بات کرنا چاہوں گا کہ اتنی باتی کی گئی کہ کوئی عالموں کا ذکر ہوا کہ کچھ لکھا نہیں گیا سب سے اہم چیز جو قرآن تھا اس قرآن کی اصلی کافی کہاں ہے یہ ایک سوال میں ابھی کرنے والا ہوں آپ لوگوں کی باتیں ہو جانے کے بعد میں کیونکہ اب دیکھئے کہ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ خالق کائنات ہے جو کہ سارے انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک دین جو ہے وہ بھیج رہا ہے اور اس دین کی شروعات سے لے کر تقریباً سو سال ہو چکے ہیں اور وہ بالکل لاوارس پڑا ہے کہیں کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے قرآن کبھی کچھ پتہ ہی رسول کون ہے نہیں جانتا آخری نبی کون ہے قرآن کیا ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ساتمی صدی اسوی میں جتنا میں نے کنگھالا ہے تو مجھے نہ تو قرآن نامی کوئی کتاب نظر آئی اور نہ محمد نامی کوئی نبی نظر آیا اور نہ اسلام نامی دین نظر آیا ساتمی صدی کی بات کر رہا ہوں یہ سارے کام ساری کارستانی آٹھمی صدی کے بعد ہو رہی ہے ساتمی صدی میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا یہ میری اپنے اگر کہیں کسی کو نظر آتا ہے واقعی غصوخ کے ساتھ وہ اگر کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ان کی بات سننا اور سمجھنے کے لئے تیار ہیں جی احمد رجوی صاحب آپ اور کچھ آیٹ کر رہے تھے جو قرآن جمع کیا گیا تھا جس کو مصف عثمانی کہتے ہیں وہ کہاں ہیں اوریجنل فارم میں وہ موجود کیوں نہیں ہے یہ سوال تو میرا ایور گرین ہے بلکہ دیکھیں اسلام چھوننے کی میری بنیادی ترین وجہ یہی ہے بنیادی ترین وجہ اور چونکہ میں قرآن کو لے کر میں یوں سمجھئے کہ میرا شغف تھا میرا ایک ایسا جو ہے میں یوں سمجھئے کہ بچپن سے میری ایک ہی تمنا تھی کہ میں جو ہے قرآن کو بہترین لکھوں اور قرآن کو بہترین پڑھوں اور یہی شغف جو ہے میرا آگے چل کر یہ ہو گیا کہ میں پورا فوکس قرآن پر کرتا تھا اور پھر یہی چیز آگے چل کر میرے اندر یہ سوچ پیدا کری کہ بھی آخر قرآن کیا ہے کہاں سے آیا کس طرح سے کن مراحل سے ہوتا تو جب میں اس طرح سے اس کو کہنان لے لگا تو میں دنگ رہ گیا کہ بھی قرآن کا معاملہ تو انتہائی کھوکلا ہے بجھے اسے انتہائی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو اس سے زیادہ معاملہ اس سے زیادہ سنگیر مسئلہ قرآن کا ہے سچوالا جی سچوالا جی داہر مجاز صاحب کچھ ایٹ کیجئے اس میں جی جی ہاں نہیں جی ریکٹ شہر ہاں سچوالا جی یہ ابھی آپ کی بات سے یاد آیا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ بہت دنگ رہ گئے جی جی تو واقعہ یہ ہے کہ جتنا آپ دنگ ہے آپ کو سننے کے بعد میں اس سے کہیں زیادہ دنگ میں پڑ گیا اور اب تک میں اس سے باہر نہیں نکل پایا میں سچوالا جی ایک ذرا کومنٹ ہے آپ جی نے جو بھی گفتگو کی کہ یہ مین پوائنٹ آپ کا بنا کہ جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ اشکال اور شک پیدا ہونا شروع ہوا کہ بھی قرآن اپنی اوریجنل فارم میں کہا ہے تو ویسے تو یہ نیچرلی فلوئنگ جس طرح ہماری ڈسکشن چل رہی ہے بڑی ہی انٹریسٹنگ اور دلچسپ کفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے یہ ذکر کیا تھا آف لائن میرے ساتھ کہ یہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں یہ ایک اچھا ایڈیا ہوگا کہ جب سارا قورم پورا ہو پینل میں لوگ سارے موجود ہوں تو وہ بریفلی اور آرڈینس کی دلچسپی کے لیے یہ بات بتائیں کہ وہ مین پوئنٹس کیا تھے ٹپنگ پوئنٹ کیا تھا کیونکہ ساروں کی ہسٹری ہم ساروں کی ہسٹری ایسی ہے کہ کبھی ہم ماننے والوں میں سے تھے بلیورس تھے تو ویسے تو یہ کوئی ایک دن یا ایک رات کا معاملہ نہیں ہوتا یہ ایک ایولیوشن ہوتی ہے لیکن کوئی کی ٹپنگ پوئنٹس کیا تھے لوگوں کے پینلسٹ جب لوگ جب کالرز انٹرپٹ بیچ میں ناہ کر رہے ہو تو یہ ایک انٹریسٹنگ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات اگر یہ ڈسکشن کبھی اگلے ہفتوں میں کرنی ہے تو ہم بعد میں کر لیں گے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ڈسکشن ہے سچوالا جی جو سنا مینسکرپٹ ہے اس پر آپ نے ریسنٹلی ذکر کیا میرے خیال سے اس پر ہمیں ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے اور اگر آپ کہیں گے تو جتنا کچھ کچھ سال ہوئے میں اس میں کافی انٹریسٹڈ رہا اور دائیں بائیں جتنی انفرمیشن تھوڑی لے سکتا تھا کوشش کرتا رہا اپنی بسات میں رہتے ہوئے تو سنا مینسکرپٹ کے اوپر بھی اگر کبھی بات کرنی ہے اور پریزرویشن آف قرآن کے اوپر کیونکہ یہ ساری باتیں ادھر جا رہی ہیں کہ صحیف ہے اس بانی کہاں ہے کیا نہیں ہے یہ پیرلیل پورڈکس کیا تھے اگر ان پر بات کریں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ایسن سو قرآن پر جانے سے پہلے یہ جو ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور میں چلوں گا کہ ابھی ہم نہیں تھوڑا سا رہیں گے یہ کام تو ہمیں ضرور کرنا ہے یہ سنا مینسکرپٹ کے حوالے سے اور برمنگم کے تعلق سے اور پھر کل ملا کر قرآن کی پریزرویشن کو لے کر جو دعوے ہیں یہ ساری باتیں ہم یہ اسی کو ٹاپک بنا کر ہماری پوری اسٹیم اسی پر ہوگی اس میں ہر ہر پہلو پر ہم ضرور اس پر اسے ڈالیں گے تو چونکہ ابھی اس وقت جو بات جس فلو میں چل رہی ہے اس کو ہم کنٹینو کریں تو جو ہے قرآن کر تو میرا تو میرا تو اصل مسئلہ وہی ہے میں اس کو ضرور جو ہے پوری دلچسپی کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات رکھوں گا اور آپ لوگ بھی بلکہ سنا مینسکرپٹ کے حوالے سے آپ لوگ تھوڑا سا اور بھی سٹیڈی کر کے آئیں تو آپ لوگ کو اپنے اپنے انداز سے اپنے ذاویے سے اس پر روشن ڈالنے کا بڑا اچھا موقع ملے گا کیونکہ ہماری اس طرح کی اس ٹیم ایک ڈاکومنٹ بنے گی ہر اس ٹیم میں اتنی تحقیقی باتیں ہوں گی کہ جو ہے سننے والوں کے لیے ایک بہت جو ہے ایک سرمایہ ہوگا ایک ریفرنس ہوگا میں ستوالہ صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہتا ہوں نگارہ صاحب نے جو پرسنل تسٹیمنی کی بات کی تھی جب ہم سمیں اکٹے ہوں گے تو پانچ پانچ منٹ بولیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ نیکس سیٹریٹے کو کر لیتے ہیں اس سٹریم کا حصہ بنا لیں گے آج تو میرے ساتھ سے وقت نہیں ہے آج ہم کو فوکس رہنا چاہیے امید دور پہ تو آپ کے عبدالحمی صاحب کوئی مائپ ہے آپ کے پاس امید پیریٹ کا اگر آپ سکرین پہ لے آئیں گے جو جو اسلامی امپائر کا ہے بڑا ہیلپ فل ہوگا تو جو ہم مین جو فوکس ہے برطانوی صاحب میں مائپ لیتا ہوں مجھے دو تین منٹ دیجئے میں سپر چیٹ لے جاتا ہوں بہتر ہے بہتر ہے